موسیقی 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 راجنیتی میں سب اپنی راجنیتی کرتے ہیں اور جنتا جناردن ہے تو میرے کو کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے جنتا اگر کسی کے ایکشن جو ہے وہ صحیح بتاتی ہے تو اس کو چنتی ہے کسی کے ایکشن نہیں بتاتی ہے تو چنتی ہے کوئی اپنی سیٹ چھوڑ کر اتر پردیش سے بھاگ جاتا ہے دکشنی چھوڑ پر کوئی اتر پردیش میں آنے سے ہی در جاتا ہے کوئی عام آدمی پارٹی کا جو وجود ہے جھاڑو بھی اسی کو ہاتھ میں لے لیتا ہے تو مطلب یہاں پر کون کس کی ٹیم بھی ہے پلان بی کیا ہے پلان اے کیا ہے انے راجنیتک دلوں کا سمجھ نہیں ہے لیکن جہاں تک میرے دل کا سوال ہے میرے دل کلکو صحیح صحیح چل رہا ہے میرے دل کے سامنے دو مجبوریاں ہیں ایک راجنیتک مجبوری ہے جس میں جنتا کے سامنے پردہ فاش کرنا ضروری ہے کہ راجنیتک منگھرانتا سے راجنیتک گوش سے جنتا کا مقصام ہو جانا ہے مطلب ہم امید کر سکتے ہیں کہ آٹھ دن کا سمیں جو دیا گیا ہے اس میں چیزیں کلیر ہو جائیں گی کہ آخر واقعی یہ سریوجت تھا یا حادثہ ہے حتیہ ہے سادش ہے کیا ہے وہ کلیر ہو جائے گا فیلحال کے لیے یہ سرکار نے اپنی اور سے ایڈمنیسٹریٹیو بھی اس کو آٹھ دن کا سامنے مانگا ہے تو میرے خیال سے آٹھ دن کا سامنے صحیح رہے گا لیکن اگر کوئی ارچنے آتی ہیں اور اور انر دل یا کوئی اراجت تطور بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں تو سکتا آٹھ کا دست ہو جائے بارہ ہو جائے لیکن جسٹس ملے گا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ نہ ملے بھاجپا کا اتحاس ہے ڈلی بلائے گیا بیس میرے تک یہ ملاقات ہوئی اس ملاقات کو ہم کیا سمجھے یہ سمجھنے کی ہم بہت کوشش کر رہے ہیں کہ آخری ملاقات کیوں ہوئی کیا وجہ تھی اس کے پیچھے جی ملے گا ہمید بھائی اپنز کی شک supporter جوڑا ہے جن número 3 اور اس بل رکی چوڑا ہے یہ بہت عاد ہے جب یہ کچھ perfectly ملے گے منع بلیachen دیکھئے وہ سینئر ہے اور وہ جونئر ہے وہ مینیسٹر آف ستیٹ فور ہوم افیرز ہے اور آمید بھائی مینیسٹر آف ہوم افیرز ہے ان کے کئی ایسے دورے ہوتے ہیں کئی ایسے دسکشن ہوتے ہیں انٹرنل سیکیورٹی دیکھتے ہیں انٹرنل سیکیورٹی پر کئی ایسے مسئلے ہیں جو دیلی روٹین میں چلتے ہیں آپ کو اور ہم کو نہیں بتائیں کہ ان کا جو پوائنمنٹ کلینڈر اس میں کب کونسی اپوائنمنٹ جوڑی گئی بلکل صحیح بات آپ کو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ ملاقات کسی بھی پرپس سے سکتی ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ لائم کے بیچ میں پڑھنا چاہیے ملاقات ہوئی ایک سینئر اپنے جونئر سے مل رہا ہے ایک راجنیتک آدمی دوسرے راجنیتک آدمی سے پڑھ رہا ہے مجھے نہیں لگتا ہے اس میں کوئی مطلب اوپر نیچے کی باتتا ہے ایسے تمہیں جب Rahul Ghandi multiple times اب میں نام لے کے بولوں گا ایسے تمہیں Rahul Ghandi جب multiple times Chinese embassy سے اور Chinese China کے لوگوں سے ملے تھے تو آپ اس کے کیا کسیدے میں نکالوں اور ان کی تعریف پہ کیا کسیدے پڑھوں تو پھر تو پھر نہیں آیا سا Samveit Patranji نے بہت تعریفیں بہت تعریفیں کر دی ہیں Rahul Ghandi جی کی آج بہت تعریفیں ہوئی ہیں Samveit Patranji دوارہ چلے چھے آپ کے پاس پاس سلوٹوں گی سلوٹوں گی اس کے پرباری 2013 میں بل کے آئے تو ان کی محنت کا نتیجہ تھا کہ اسی میں تو وہ اپنی میمری پھر اسے ایک مرتبہ ریمائنڈ کر لیں کہ ان لوگ سبا میں انہیں کتنی سیٹھیں پراپ دلی دوسری بات آراجکتہ کی بات ہو رہی ہے کہ شاید لکیمپور گھٹنہ میں اس کے بعد جب گھٹنہ آستر سے لے کے پورا گاؤں اس وقت پلی چھاؤنی میں تبدیل ہے اس کے بعد باہر ہی آراجکتہ اوپر دروی کیسے پہنچ جاتے ہیں یہ ان کی سرکار کی ذمہ داری اور ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ سوال میرے پاس بھی کہ جب بہاں پر تارکرم تیہ تھا پوریس بل تینار تھا بہاں پر کیسے اتنی آراجکتہ ہو گئی یہ بھی سوال ہے جنتہ کا سوال ہے اور ہم بھی پوچھ رہے ہیں جی میڈام میں آپ بھی کی باتوں میں آنا چاہتا ہوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ آراجکتہ اور اوپر دروی کون لوگ ہیں عجی مشرا ٹینی جن میں انیس سو نپے میں دو ہزار میں دو ہزار پانچ میں دو ہزار سات میں آراجکتہ اوپردر گھر کے اندر گسکر توڑ پوڑ ہاتھیا کے مقدمے درجے ہیں یہ اور ان کے بیٹے یہ لوگ آراجکتہ تک تو ہیں اور انہیں کی قطعت تھی انہیں کی کارنا میں تھے جو یہ گھڑنا انجام ہوئی ساری ویڈیو سامنے آ چکی ہے ویڈیو میں پھر یہ جو آشش مشر ہے وہ کلیر دکھائی کیوں نہیں دے رہے ویڈیو میں سب کچھ دکھائی دے رہا ہے لیکن آشش کا ہی دکھائی نہیں دے رہے کیا وجہ ہے کہیں ویڈیو سے وہ گائب ہو گئے تھے یا ایسی لیے تو ابھی چرچہ یہ ہو رہی تھی دو دن پہلے راہول گادی کو شریمت پریانکہ گادی کو کسان سے ملنے کیوں روکا گیا سوال یہ ہے دو دن کے بعد سبھی راجنی تک دل کے لوگ وہاں جا سکتے ہیں یہی دو بات پہلے دن سے پریانکہ گادی جی کہہ رہی ہے کہ میں اکیلے جانا چاہ رہی ہوں صرف دو لوگوں کے ساتھ جانے دیا جائے پرشاشت کی نگرانی میں جانے دیا جائے ایک سمان ویکتی کو کسان بھائی سے عام جنتہ سے جس کے اوپر پیڑا ہے جس کے درد میں جانے کے لیے ہم تیار ہیں تو ہمیں روگا کس لیے دیا جا رہا ہے دراصل تو بودھ مٹانے میں ہے سرکار ماہر دو دن میں اپنا کام ہو گیا تو اب ان کو پرمیشن دیا جائے یہ یوگی جی کا اہنکار ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا اہنکار ہے جو ٹوٹا ہے کیونکہ کانگریس پرتباد ہے اپنے اوزولوں میں کسان گاؤں گریب نوجوان کسان کی کانگریس پرتباد ہے اس لیے کسانوں کی لڑائی کو آخری دھم تک لڑائی کوئی بھی موقع کانگریس نہیں چھوڑنا چاہتی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہر مدے پہ کہیں تو بات بنے لگھیمپور نہ سہی ہاتھ رس نہ سہی تو سونبدر میں بنے کہیں تو بات بنے آج کسانوں پہ حملہ ہوا ہے آج کسانوں کو رودہ گیا ہے رودنے والا منتری کا بیٹا رودنے والی کی گاڑی منتری کے سایوگیوں کی گاڑی منتری کے ڈرائیور کی گاڑی تو آج ہم کسان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے آج ہم کسان کے گھر نہیں جائیں گے تو کب جائیں گے کسان اور سرکار کے بیچ تو بات چیت ہو گئی ہے کسان اور سرکار کے بیچ بات چیت ہوئی چھے راؤن کی بات چیت ہوئی کسان اب چپ ہو گئے ہیں راکش ٹوکیت بھی چپ ہیں ہے تو پھر راجنیتی کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ اتنی آپ کیا ملے گا جب ماملہ ختم ہو رہا ہے ماملہ ختم ہو رہا ہے ماملہ کچھ ابھی ختم نہیں ہوا ہے اچھا جب تک اگر ماملہ ختم تب ہوگا چلی 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 آپ ایک بات بتائیے بھائی جی ایک بات بتائیے ایک بات بتائیے پریانکہ گاندھی راہل گاندھی دونوں جب تک پیڑت پریوار کو انصاف نہیں ملتا کیا پیڑت پریوار کے ساتھ رہیں گے بتائیے بلکل آخری دم تک لڑائی لڑتے رہیں گے ہم کب تک ایک دن دو دن ایک ہفتہ تک منتری کو برخواست نہیں کر دیا جائے گا جب تک منتری کی بیٹوں کو گریفتاد نہیں کیا جائے گا لڑائی کی الگ الگ طریقے ہوتے ہیں تڑک سے لے کے صدن تک ان کے گھر جانے کی بات ہو ماملہ کورٹ میں اٹھانے کی بات ہو ان کو فائننشیل سپورٹ کرنے کی بات ہو پانجاب سرکار چوتی گھر سرکار تو دے ہی رہی ہے پیسے پچاس پچاس لاکھ روپے کی مدد پنجاب سرکار و چھتیز گھر سرکار وہ مکمنتری اس راج کا مکمنتری یا ہمارے پردیش کی یہی سنسکریتی ہے یہی سبتہ ہے یہ ایک مکمنتری جس کا اپنا پروٹوکول ہوتا ہے آپ اس کے پروٹوکول کو درکنار کر کے آپ بتائی ایک سامان میکتی کو سادارل سویدہ جو ہوتی ہے جانے کی انہوں نے ساپ کا یوگی جی کے ادھکاریوں سے کہا کہ میں اتر پردیش کانگریس کاریالہ پہ کانفرنس کرنے جا رہا ہوں جو یہاں کے لیڈر ہیں اس سے مجھے ملنے دینا چاہیے میں لکیمپور نہیں جانا چاہتا ہوں میں پرنگا جیسے کل کیوں نہیں دی گئی کل کیوں نہیں دی گئی کہاں کا لوگتنت رہے بیدان سے دیش چلے گا یوگی جی کے عبارتی جنس کا جواب تو بیبطی دیں گے کیوں اجازت نہیں دی گئی آج کیوں دی گئی چلے ٹھیک ہے آپ کے پاس واپس لوٹوں گی آپ کے پاس واپس لوٹوں گی کیرتن دی پانڈی بھی میں ساتھ بنے میں سپا پربکتہ ہیں کیرتی جی اخلی شیادف لگاتار یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ لوگتنتر کا یہاں پر پوری طرح سے ہنن ہو رہا ہے یہ پوری طرح سے تانہ شاہی ہے پریانکہ گاندھی کہتی ہیں کہ سماجوادی پارٹی اور بسپا کو آگے میدان میں جا کر سنگھرش کرنا چاہیے جس پر اخلی شیادف چڑھ جاتے ہیں اخلی شیادف کیا کر رہے ہیں کسانوں کا انصاف دلانے کے لیے بتائیے سماجوادی پارٹی کسانوں کے ہیت میں سنگھرش کرتی رہے ہیں کسان لگاتار ایک سال سے اندولن کر رہا ہے تینوں کسی کانون جو لاغوں کیا ہے یہ ایک سال سے کسانوں کی یاد آئی ہے اس سے پہلے کسانوں کی یاد نہیں آئی کسی آپ بات تو سنیے آپ بات سنیے ہم بتا رہا آپ کو یاد کیوں نہیں آئی ہم تو لگاتار گاؤں میں لگاتار کسانوں کے پچھ میں کسانوں کے بھارت بند کے ساتھ کسانوں کے ساتھ کھڑے رہے کسانوں کے اندولن میں کسانوں کے ساتھ کھڑے رہے جس طریقے سے اندریجوں کے خلاف بھارتیوں نے لڑائی لڑی اندریجوں بھارت چھڑو اور اندریج گھوڑے دوڑاتے تھے آج اسی کی یاد ڈلائی ہے بھارتی اندہ پارٹی کی سرکار میں ان کے اوپر گاڑیوں چاہتی گئے گاڑیوں سے روضہ گیا ان کو اور جو ملجیم ہے جن کے خلاف مقدمہ درج ہے ان کی گرستاری نہیں ہو پا رہی ہے اور بھارت کی سرکار میں گریہ راج منتری ہیں یہ بہموق روال جی کر رہے تھے کہ کچھ کھڑے اندرکاری لوگ گھنچ گئے جن کے اوپر جس گریہ راج منتری کے اوپر پورے دیش کس بچھا کی جمعاری ہے اور ایک بات کی آپ کو نہیں پتا آپ ابھی کہا رہے تھے ہاتھ رس ہاتھ رس کا سوال نہیں ہے سوال ہے کہ جس بیٹی کے ساتھ ہاتھ رس کے اندر پر بھٹنا ہوئی تھی کیا کرے تھے ڈیجے لائن آڈر کیا کرے تھے اکتر پدیس کی سرکار کیا کرے تھے سرکار میں بیٹھے لو کی بیڈیا کے ساتھ ریپ نہیں ہوا تب کیون بپکش کر رہا تھا کہ بیٹی کے ساتھ ریپ ہوا بیٹی کے ساتھ انیا ہے ہوا جس بیٹی کو بینا پریبار کی موجودگی میں کروکشن ٹے ڈال کر جلا دیا گیا اور وہ ہی ہوا جب سی بی آئی جاتھ ہوئے تو وہ ہی سچ سامنے آیا اور بیپکش اگر خاموس ہو جائے گا تو سرکار بھارتی انتہا پارٹی کی یوپی اور ڈللی کی آتھ تاغہ سا ہے اور تاغہ سا ہو جائے گی اس پہ لگام لگانے کے لئے بیپکش کی مجبوری سرکو پیانا کسانوں کے ساتھ کھڑا ہونا اور کسانوں کی لڑایا ٹھیک ہے سویت ملک جی کسان نیتا ہے آپ کسانوں کی جان چلی گئی تین دن سے یہ مدہ دیش کا سب سے بڑا مدہ بنا ہوا ہے ہر کوئی لکھیمپور کھری کی طرف دیکھ رہا ہے ہر کوئی راجندک پارٹیاں وہاں جانا چاہتی ہیں کسان پریواروں کو ڈھانس بدانا چاہتی ہے لیکن آپ یہ بتائیے کہ جب باتچیت ہو گئی ہے اس کے علاوہ پریوار کے ایک صدر سے کچھ سرکاری نوکری ملے گی لیکن وہیں پر یہ سکھ بگاہت ہوتی ہے کہ دوسرے کسان ہی کہہ رہے ہیں کہ آگے کچھ ایسی گھٹنا دوبارہ ہوگی تو اب پچاس لاکھ روپے دے دیا جائے گا اور کسان چپ بیٹھ جائیں گے یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسان ہیں کچھ ایسے ہیں جو ناراض ہیں کچھ ایسے ہیں جو سہمتی بن گئی ہے جن کی سرکار سے دیکھو لکھیمپور میں جو گھٹنا ہوئی ہے یہ بہت دکھت گھٹنا ہے بہت لیندینی ہے گھٹنا ہے اور آج آز اتھیاس میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی راجنیتی پارٹی کے منتری نے اپنی جنتہ کو سرے آم ایسے کچھلنے کا کام کیے اور یہ گھڑی ایک دم سے نہیں ہوئی ہے اس میں جب سے آندولن چل رہا ہے بھاکی جنتہ پارٹی کے لوگ بار بار کسانوں کو اکسانا گلت بیان بازی کرنا آندولن کو کمجور کرنے کا پریاس کرنا آندولن کو بدنام کرنا یہ ساری چیزیں پہلے دن سے کر رہے ہیں آپ کو پتا ہوگا بھی کچھ دن پہلا ہریانہ میں سر پھوڑے گئے تھے تو یہ کدھیکاری کہہ رہا تھا ہے سب کے سر پور جانے چاہیے ابھی ہریانہ کے مکہ منتری کا پیان آیا کہ ہر ویدان زبہ میں ایک ہزار لٹھے لے کا آئیے ان کو بھردی کرئے اور وہ جتنا زیادہ کسانوں کو پھٹیں گے وہ اس کو پھوڑنا بڑا پت دیں گے اور اس گھڑنا کے پیچھے بھی ابھی کچھ دن پہلے مانیہ منتری جی نے اپنے چھتر میں کارے کرم کیا تھا اور اس میں کہا تھا کہ آپ مجھے جانتے نہیں ہوں میں پہلے کیا تھا اب پہلے کیا تھا یہ ساتھ ابھی بھارت کی جنتہ نہیں جانتے لیکن آپ کے ٹی وی کے مادرین سے لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے کہ وہ ایک ہسٹری شیٹر تھے ان کے اوپر تمام طرح کے مقدمے تھے اور آج بھی وہ ان پر مقدمے ہیں ان کے لڑکے پر مقدمے ہیں سنگین مقدمے ہیں بہت سارے مقدمے تھے ان پر اور آپ چاہتے ہیں کہ جل سے جل ان کی گرفتاری ہونی چاہیے آشی شمشر جو بیٹے ہیں منتری جی کے وہ سیدھے طور پر یہ جانتے ہیں کہ وہ سرینڈر کر سکتے ہیں یا پھر ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے انتظار آپ لوگ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں دوسری بات یہ کہ جو ویڈیو سامنے آئے ہیں گیارہ سے زیادہ ویڈیو اب تک آ چکے ہیں بہت سارے ویڈیو ہیں ان میں سے ایک ویڈیو ایسا بھی ہے جس میں کچھ ایسے سمرتھک بتائے جا رہے ہیں کسانوں کے جو بھنڑا والا کی تصویر لگی ٹی شٹ پہنے ہوئے نظر آ رہے تھے یہ کیسے ہوئے کیوں ہوئے کیا وجہ ہے اس کے پیچھے آپ لوگ کسان میتا ہیں آپ لوگوں کے حساب سے دوسرے کسان یہاں پر آتے ہیں پردرشن کرتے ہیں اندولن کرتے ہیں آپ کے اندولن میں کوئی ایسی تصویر لگی ٹی شٹ پہنے کے آ جاتا ہے اور آپ اسے الاؤڈ کر دیتے ہیں کہ آپ آئیے واقف ہوتے ہوئے کیا کہ کیا ہوا تھا آپ کافی سمجھدار ہو ہمارا واقعہ بھی پورا نہیں ہونے دیا آپ پہلے یہ ساری باتیں سمجھ گئی تو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ بھنڑا والا کی تصویر پہنے اگر دیش میں کوئی گھوم رہا ہے گرہ راجے منتری کی دلی میں تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے اور اس منتری کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے جو اپنے چینے کو نہیں حمال کر رہا ہے منتری کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ کے کسان آندولن میں یا پردرشنوں میں کیسے ایسے لوگ گھوز جاتے ہیں دیکھو اگر ہمارے آندولن میں کوئی لوگ ایسا آتا ہے جو غلط ہوتا ہے تمام بار پولیس کو پگڑ کر دیا ہے لیکن آج تک پولیس نے یہ نہیں بتایا جہاں جہاں ایسی کھٹا ہوتی ہے وہاں وہاں ایسی تصویر آ جاتی ہے کیوں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگوں کا آندولن غلط ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگوں کا آندولن غلط ہے کسانوں کا حق ہے آندولن کیجئے ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم کو ایک بات بتائیے جو آدمی آج تک ہم نے پگڑ کر پرساسن کو دیئے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا دوسرا یہ اگر کوئی ہمارے دیس میں ویدیسی طاقتے ہیں تو ہماری ساری ایجنسیا اور سرکار کیا کر رہی ہیں ان کی ویفلتا ہے یہ ان کو اسطھیپہ دے دینا چاہیے ان کے بس کی سرکار چلانی نہیں ہے آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کیسان نیتا ہوتے ہوئے ہم ارے ہماری ذمہ داری یہی تو ہوگی کہ اگر ہمارے سامنے کوئی غلط آئے گا ہم پگڑ کے ان کو دیں گے یا ہم ان کو فاسی چڑھا دیں گے آپ اتھیاس پتہ کرو گاجیپور بورڈر سندو بورڈر ٹھیکری بورڈر سے کتنے لوگوں کو پکڑ کے آج دکھ پولیس کو بھی آئے ان کے ایک کے خلاف کاروائی نہیں ہوئی ہے خالی ہوا میں پاتے کرنے سے کام نہیں ہوتا جب دھراتل پہ آتے ہیں جب ہوتا ہے اور جو خود اسٹری سیٹر ہو جس کا بیٹا کئی کئی مقدمیں چل رہے ہوں اور وہ جا کے سیدھے کسا میں پر گاڑی چڑھا دیں آپ لوگ آپ لوگ مات کیوں ہے میری سنیے ایک منٹ کوئی بات پوری نہیں ہونے دے رہی ہے ایک منٹ سنیے میری ابھی وہاں پر جب اس کے خلاف ایف آئی 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 گرابتاری کیوں نہیں ہو رہی ہے ابھی بورڈرپور میں ایک کیس ہوا تھا جس کے خلاف نہ ایف آئی آئر تھی نہ کوئی کیس تھا نہ مقدمہ تھا اس کو پولیس پیٹ پیٹ کر مار دے رہی ہے اور جس کے خلاف ایف آئی آ رہے اس کو پولیس پروٹکشن کر رہی ہے اس کو لے کر اپنے کسٹڈی اس میں سرکسہ میں دلی جا رہی ہے اور گرہ منتری کے یہاں لے کر جا رہی ہے تو کیسا کسان گنیای مل جائے گا ان کی یہ جو میٹنگ ہو رہی ہے جس کا آپ اوچھتے پھوچ رہتے ہیں ہم بتاتے ہیں کیا اوچھتے ہیں یہ ہے کہ دونوں کو مل کر اس کے بیٹے کو کیسے بچا جائے کیسے سرکسہ اینچیوں پر دباؤ بنایا جائے کیسے ڈوکٹری ریپورٹ گلت کری جائے کیسے ایف آئی آر کو دوبارہ پڑھلا جائے یہ ساری میٹنگ ہو رہی ہے تو آپ کو کسان کو کیا سمجھے کسان کو ایک طرف انداتا کہتے ہیں ایک طرف بھگوان کہتے ہیں ایک طرف آتھکوادی کہتے ہیں پہلے یہ تیہ کر لو ہم ہیں کون سوی جی پہلے یہ بتا دے بیٹے پی والے کہ ہم آتھکوادی ہیں خالیستانی ہیں یا کسان ہیں ہمارے کندے پہ پیر رکھ کے جس دن ستہ میں جا رہے تھے اس دن تو اندیوتا تھے سوی جی ٹھیک ہے آپ لوگوں نے بوٹ دیا پارٹی ستہ میں آئی اور اتنے سالوں سے ستہ میں ہیں تو کیا اس پارٹی پہ وشواث اب بلکل ختم ہو گیا ہے اگر ہمارا آپ سے وشواث ہوتا ہم لوگ بات چیت کر رہے ہوتے اور سرکار ہماری باتیں سن رہی ہوتی ہم روڑ کے کنارے بیٹھے دس مہینے ہوگے وہاں نہ دروازہ ہے نہ کنڈی ہے یہ لوگ پھرجی کہتے ہیں ہم بات کرنا چاہتے آئیے نے ہم تو سڑک پہ بیٹھے ہیں کیوں ہم بات نہیں کرنا چاہتے ہو یا جس میں طاقت ہو وہ بتائے میں بات کرنا چاہتا ہوں ہم اس کے گھر جاتے ہیں کیرتی جی بہت دیر سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کیرتی جی بولیے نہ خود آتے نہ ہم کو بلاتے تو بات کیسے ہوگی ٹھیک ہے سبھی جی آپ کے پاس آؤں گے کیرتی جی بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں سبھی ملک جی لگاتا ہے جو بات کر رہے ہیں میں اس بات سے اپنے آپ کو جوٹتے میں اتنا کھلا چاہتا ہوں کہ کسی سامانی بیٹی کے خلاف اگر 302 کا بکرمہ جرچ ہوتا ہے تو پولیس اس کے گھر دویس پہ دویس مارتے ہیں اور اگر وہ بیٹی نہیں ملتا تو اس کی بہاں اس کی ماں اس کے پتا اس کے بھائی کو پولیس گرفتار کر کے تھانے لاتے ہیں اہاں تو ماملہ اُلٹا ہے ایک طرف کسانوں کو گاڑیوں سے رودہ گیا اور جو کیتری گی ریلاج منتری کہ میرا بیٹا سبھا سبھاستھل پہ تھا سبھاستھل کا ایک بھی بھوٹے نہیں جاری ہوا ایک بھی بیڈیو نہیں جاری ہوا ایک بھی بیڈیو منتری نے نہیں دکھایا لگوں کیونکہ ہمارا بیٹا اس کا ارکم میں تھا اور یہ تو ضرور کر رہا ہے کہ میرا بیٹا وہاں نہیں تھا آگ کا بیٹا جہاں تھا اس کی بھوٹے جاری کریے نا اور گیندری سرکار کے مکھیا دیش کے پردھار منتری لکھ رہا ہوا اور لچینپور میں صرف کسا نہیں مرے ایک پترکار بھی مرہا اور بھارتی انتہا باٹی کے کچھ کار کرتا بھی مرے ہیں لیکن اتنی سنبیدر ہنٹہ دیش کے مدھان منتری اور اترم دیش کے مدھان منتری کو کہ اپنے کارکرتاؤں سے بھی ملے نہیں گئے جو کسا ان کے خلات انڈولم کر رہا وہ تو ٹھیک لیکن اپنے کارکرتاؤں کے گھر بھی نہیں گئے اور اتنے سنبیدر لوگوں سے نہ کساں کومید ہے نہ نوجوان کومید ہے نہ بیروچگار کومید ہے نہ بیعباری کومید ہے اب سب من بنا چکے ہیں 22 ستہ پریورتن چریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیرتی جی بیباب جی آپ بہت دیش سے چپ ہیں بہت دیش سے آپ سن رہے ہیں ساری باتیں آپ نے سنی چاہے وہ کیرتی جی کی باتیں ہوں چاہے وہ ہمام جی کی باتیں یا پھر کسان نیتا جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی باتیں ہوں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گے کہ ابھی پترکار کا جو ذکر کیا ہے یہاں پر کیرتی جی نے پترکار رمن کشب نام ہے اس پترکار کا جو ہمارے بیچ اب نہیں ہیں اس ہاتھ سے میں جن کی جان چلی گئی ان کے فون کا بہت جگہ ذکر ہو رہا ہے دیکھیں سوشل میڈیا پر تمام لوگ ان کے فون کا ذکر کر رہے ہیں کہ تارگیٹ کر کے انہیں مارا گیا ہے آخر ایسا ان کے فون میں کیا تھا کیا ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسا وہ جانتی ہوں جس وجہوں سے انہیں تارگیٹ کیا گیا ورنہ پترکار کو کیوں مارا جب وہاں پر گاڑی سے منتری کے بیٹے کی جیسے آروپ لگ رہے ہیں کہ منتری کے بیٹے کی گاڑی سے کسانوں کو کشلا گیا بے باب جی آپ کے آواز مستق نہیں پہنچ پہاری ہے ابھی آرہی ہے آپ کو جی جی جو ہوا وہ بہت برا ہوا اور میں اس کے پتی بہت سمویدن شیل ہوں لیکن کوئی بھی شبد ہم میں سے کوئی بھی کوئی بھی شبد اس مسئلے پہ بول لے جانے والا چلا گیا ہے اور ان کے من کو شانتی نہیں پہنچ سکتی ہے میں کیونکہ تین شبد بولوں گا اوم شانتی اوم اب جب ہم راجنیتک پرتیدوندتہ پہ ایک دوسرے کے ساتھ بیاکھیان کر رہے ہیں چودری جی نے بہت بڑی حب بولا اور ہمام جی کا سواگت ہے انہوں نے اپنے اور سے بولا وپکش کی بھومی کا نبھائی ہے اور ان کا پرض بنتا ہے کہ وہ مرتے دم تک کرتے رہے ہیں کیا کرتے رہے ہیں ان کے تو اندولن کرپشن بہت کچھ ہے کھلی بات ہے کوئی دکت نہیں ہے آپ پوچھیں گے سنجے گانڈی بھی مرتے دم تک سنجے گانڈی بھی مرتے دم تک اندولن کر رہے تھے اپنی ہی پارٹی کے خلاف کوئی دکت نہیں ہو ٹھیک ہے اپنے ہی پارٹی کے ساتھ ان کو اپنے دم تک اندولن کرتے رہے ہیں ہم شیسانوں کے ساتھ مرتے دم تک اندولن کرتے رہے ہیں تو میر کو غلط بولنے کا موقع تو دیجی آپ کے حساب سے آپ وپکش ہیں تو دیکھیں ایسا ہے کہ ایک پوائنٹ بائی پوائنٹ ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے بھائے کانگریس کے اور سے ان کا پاکش رکھ رہے ہیں اور وہ وپکش کی بھاشا ہے وپکش کی بھاشا بولے گا اس میں آروپ پرتیروپ ہونا نہیں چاہیے کیونکہ یدی ہم کسی بھی مسلے کا کسی بھی پریشانی کا مسلے کا ایک حل ڈھوننے کی کوشش کرتے ہیں راجنیتک پراروپ میں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہمیں آروپ پرتیروپ میں گھوسنا چاہیے ہمیں کیونکہ یہ دیکھنا چاہیے کہاں گلتی ہوئی اور اس گلتی کو ٹھیک کیسے کر سکتے اور آج کی تاریکھ میں اتر پردیش سرکار کیونکہ اسی کوشش پہ کھڑی ہے جو گلتی ہوئی جو گراؤنڈ زیرو پہ گلتیاں ہوئی ہیں جو گراؤنڈ زیرو پہ پریشانی ہوئی ہے مسلہ کڑا ہوا ہے اس کو سولپ کیسے کریں اب چودری جی سے جہاں تک چودری جی کے کٹاکش کٹاکش ہیں جو تھوڑے انریزنیبل ہیں چودری جی بڑے ہیں میرے سے لیکن میں چودری جی کو یاد دلانا چاہوں گا کہ وہ بھاجپا ہی تھی جس نے اتر پردیش میں کانون لاغو کیا جس کے اندر آپ جب تک ایک پرٹیکولر ایڈوکیشن کے لیول پہ پہ کالیفیکیشن کے لیول پہ نہیں ہیں لیول لیول پہ اس میں آپ جن پرتینیدی نہیں بن سکتے آپ کے اوپر ایک کیس یہ نہیں ہونا چاہیے ایسے نہیں ہونے چاہیے وہ سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز آئیں تو وہ سب ٹھیک ہے جہاں تک آپ ہریانا کے مکھی منتری کی بات کرتے ہیں میرے کے لئے سے یا ان کے سپوٹر کی بات کرتے ہیں تو میرے کے لئے سے ہمیں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمیں کسی کی نیجی زندگی کا کٹاکش نہیں کرنا چاہیے اور ان کی نیجی زندگی سے ان کی راجنیتک بھاو یا پرتیدواندھتا یا بپکش کی بھومکا پہ آج نہیں لانی چاہیے مطلب اس کے حساب سے تو کانگریس کا تو وجود ہی کھا جائے گا اگلے آدھے گھنٹے پہ تو وہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے تو دیکھیں راجنیتک ہمامدی سنتے رہے گا آپ کے جواب بھی چاہیے پھر تو راجنیتک روپ سے جب بھوتے ہیں تو ہمیں اتنا پرسنل لیول پہ جاکے کٹاکش نہیں کرنا چاہیے چھوڑا نہیں دیتا ٹھیک ہے دوسری بات جہاں تک کسانوں کی بات بات ہے ان کا ایک پرشن تھا آتنکوادی ہیں کسان ہیں خالستانی ہیں دیکھیں آپ نے بہت اچھا پرشن کیا چودری جی آپ کے پرشن کا سواگت ہے اور مجھے نہیں پتا ہے باقی سب کی یا کسی اور کی آپ کے جن جو جو سرکل میں آپ کی انٹریکشن ہوتے ہیں ان کی کیا سوچ ہے لیکن بھاجپا کی ایک ہی سوچ ہے کہ کسان دیش کا اند آتا ہے اسی لئے کسان کو آج کسان بیما مل رہا ہے کسان کو آج کسان فائنانس مل رہا ہے کسان کو آج کسان کریڈٹ کارڈ مل رہا ہے کسان کو آج ہی پردان منتری نے رہنے کے آواز بنانے کے لیے بھی لون کی سوویدہ اپلپ کرانے کی بات کے لیے تو میرے خیال سے ہمیں ہمیں ہمیشہ آدھا گلاس خالی نہ دیکھ کر ہمیں آدھا گلاس بھراوا بھی دیکھنا چاہیے اور کچھ انے راجنیتک دلوں کے جو کے اندر سرکار کے پاپ ہیں جو کسانوں کی اور جنہوں نے فائدے اٹھائے یا میرے یا میرے ریلیجن کے لوگوں کے فائدے اٹھائے انے راجنیتک دلوں نے ان کے بھی پاپ دونے کی تیار کوشش کر رہی ہے بھاچپا سرکار تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہمیں کٹ آچ اس طرح کرنا چاہیے ایک منٹ اگر جواب دینا چاہو تو میں کوششن کرنا چاہتا ہوں ہاں ایک منٹ میں کو ختم کرنے دیجئے میں جواب بیچ میں چاہتا ہوں اگر آپ دینا چاہو تو آپ کی مردی ہے یا نہ دینا چاہو میرے آپ کے پرشنوں سے تھوٹ چل رہا ہے تیس سیکنڈ کا سمجھ ہے تو ایسا ہے جہاں تک آپ سڑکوں پر بیٹھے ہیں سرکار بات نہیں کر دی میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا 9 راؤنڈ ہوئے ہیں اور اس کے اندر راکیش ٹکیت بڑے والے جو گراؤن پر ہیں مجھے نہیں پتا ہے وہ کیسے کسان ہیں لیکن اگلے کے دو سے زیادہ پیٹرول پمپ ہیں دس سے زیادہ بینکوٹ ہالے اور خود کا بیٹا اس سے پڑھائی کر رہا ہے تو مجھے نہیں پتا ہے کہ یہ کیسے کسان ہیں میں نے کسانوں کو دیکھا ہے لیکن الگ روپ سے بھی دیکھا ہے باب جی آپ کی ہر معاملے میں جانکاری ادوری ہے لیکن آپ کی ہر معاملے میں آپ نے جتنا کیا جتنا کیا جتنا کیا جاتا ہے مجھے آپ کی ایک دم چک سن رہے تھے ایک دم چک سن رہے تھے در دعا نہ ہو در دعا نہیں در دعا در دعا نہ ہو کسانوں کے پاس داری نہ ہو اچھی ریبیٹ سمجھ میں آ رہا تھا سب کی پریشانیاں سمجھ میں آ رہے ہیں کیا کوئی کہنا چاہ رہا ہے میں یہ کہہ رہا جتنا باتیں بول رہے ہیں وہ ساری جھوٹی باتیں ہیں ان کا کوئی بھی وہ نہیں دیکھو پوری دنیا جانتی ہے میں ایکشن لڑا تو میں سہارنپور سے لڑوں گا آپ کو سن لو آپ الکسن لڑی نہیں پاؤ گئے کیونکہ آپ کو جانکاری نہیں ہے آپ الکسن لڑی نہیں سکتے بابک جی آپ کی آردازت بہت کمجھو رہے ہیں آپ کی آردازت بہت کمجھو رہے ہیں آپ پوری دنیا جانتی ہے کسانوں کی اور سرکار کی بارہ دور کی بات ہوئی ہے آپ جتنے ابھی تک آپ نے شروع سے اب تک جتنی باتیں بتائی ہے آپ کو ایک میں بھی انوباؤ نہیں ہے سبیت جی اگر آپ جانتے دے تو ایک اور ایک سوال میرا بیگر جی سے ہے اگر آپ کو جانتے دے تو میری میری یاددازت کمجھو رہے ہیں سبی جی آپ اجازہ دے تو ایک سوال میرا سوال کی لیگرشپ کرو گے آپ جیسے لوگوں نے کسانوں کو بیچا ہے کسانوں کو اکسایا ہے تم تو کمرے میں بیٹے ہو تمہیں جانکاری نہیں میرے بھائی کیوں پریسان ہوتے ہو جانکاری رکھو اگر بیٹ میں آتے ہو میں نے اپنے آپ کو جانتے ہو جانتے ہو جانتے ہو جی آپ کو جانتے ہو جی نہیں اس کو بھائی کو کچھ نہیں پتایا جانکاری نہیں ہے کوئی بات نہیں ان کی گلتی نہیں ہے یہ آپ جیسے اندبکوں ہیں ان کو اپنی اپنی مم بتاؤ میرے کو کیا جانکاری ہے آپ کو سرٹیفیکٹ نہیں چاہتے وہ پبلک دیکھ رہی ہے آپ کو کسی جانکاری ہے آپ کو سرٹیفیکٹ دیکھ رہی ہے میری بات سوچے بی بھوپ جی آپ سے میرے ایک چونہ سے سوال ہے یوں بھی مجھتا رہے تھے جب آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کی کتنی سیٹے پارٹی نے جیتی ہے آپ اس کا پرس رکھ رہے ہو میں ویباو جی آپ سے بات میں سوال کروں گی امام جی بہت دے سے کچھ کہنا چاہ رہی ہیں کیونکہ لگاتار آپ تنچ کس رہے ہیں تو اب ان کا جواب بھی سن لیجئے بلکل میں ویباو جی کے باتوں کا جواب دینا چاہتا ہوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ موڈی جی اتنے بڑے بڑے یعنی کہاں سے ڈھوٹ کے لے کیا تھے اور اتنا زبردست ان کو آشراسن دیا گیا ہے کہ ابھی سہارن پو سے چناؤں لڑنے جا رہے تھے اور اس کے بعد ملک جی نے جب اس پہ کچھ بات کرنی چاہیے تو انہوں نے کہا میرے پاس راج سبا جانے کا راستہ راج سبا جانے کا راستہ لوگ سبا جانے کا راستہ کسان تیہ کرتا ہے اور کسان نے آپ کو ووٹ دے کر دوہزار چار میں ستہ سناثر پہ بٹھا جاتا آپ لوگوں نے کیا تھکے داری کردی ہے کسان کی تھکے داری ہے کسان کی آپ لگوں کی موڑے ابھی تو گان دے رہتے کہ آپ کا نمبر آئے گا تو آپ بھی تھوڑا آپ بھی تھوڑا مورے اعترام کیجئے ہمارا نمبر ہمارے اعترام ہے لیکن میں نے کہا ایک بار پوچھ لوگی تھکے داری ہے تو بتا دیجئے ہمارے سوالوں کا جواب دوں گا جلدی جلدی جواب دیجے بہت سارے سوال ہیں دوسری بات ابھی کہہ رہے تھے راکیش ٹھیکے جی کی فیملی ان کے بیٹے یہاں پڑھتے ہیں ان کے پاس یہ گاڑی ہے ان کے پاس وہ گاڑی ہے پردان منتی کے بارے میں نہیں پوچھ سکتے ان کے پاس نو لاکھ کا سوٹ ہے وہ جو چسمہ پہنتے وہ کہاں سے آتا ہے کسان کے ہاتھ میں آپ ٹٹورہ دینا چاہتے ہیں کسان کے ہاتھ میں گاڑی نہیں ہو سکتی کسان کا بیٹا ایڈکیشن نہیں حاصل کر سکتا اس طریقے کی بات کر رہے ہیں اور ایک چینل پہ آپ پروکتہ ہو کے اس طریقے کی بات کر رہے ہیں اور گیاں ہم لوگوں کو سکھا رہے ہیں کسان اس دیش کا گریب اور فقیر نہیں ہے کسان اس دیش کا ان داتا ہے کسان کے بیٹے آورڈ اکسپورڈ میں پڑھیں گے کسان کے بیٹے بڑے بڑے گاڑیوں سے چلیں گے کیونکہ کسان اس دیش کی جی جی پی میں اس کا بیس پرتشت حصہ ہے وہ اس دیش کی نرمان میں انہی کے بیٹے اس دیش کی سرات پہ رشتہ کرتے ہیں جی اب آپ بولیے ہمام جی اتنے سارے سوال یہاں پر میرے ایک بار میں ایک بار میں ایک تو میرے کو دبانے کی کوشش کری چلو کوئی بات نہیں دوسری بات ابھی تو کسان سڑک پہ بیٹے تھے سرکار بات نہیں کر رہی تھی بارہ دور کی بات چیت ہو گئی پھر تیسری بات ایک 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 کر کے جواب دیا جائے تو بہت بڑی ہے ایک منت ہمام جی ایک منت ہمام جی ایک منت ہمام جی آپ سمجھدار آدمی ہو بھول چوک سب سے ہو جاتی ہے لیکن میں آپ کو یہ کہوں گا جی چیز کی جانکاری نہیں ہے کہیں سونی باتوں پر اتفاس نہیں کرنا چاہیے کرتا ہے جہاں گڑیا ہوتا ہے آپ بڑے ہیں میں سے کہیں سونی باتوں پر اگر آپ کو جانکاری نہیں ہے پارسنل اٹھائے کر رہے ہیں آپ کے پاس اپنے اکار کوئی طریقہ ہی نہیں ہے پارسنل کمنٹ کے اعلیم پارسنل کمنٹ کے لائے اگر جو بہت دیا ہے اس پر ہم چاچے کریں گے کہ زیادہ نہیں ہے ایسی سیٹے لے آپ کبھی میرے پر کر رہا ہم میرے کوئی پیل رہے ہیں بہت بڑی پیلے تمہیں پتہ نہیں ہے لولو جب پتہ ہی نہیں ہے آپ کو آپ اپنے جانے کا ایک درست کرنی چاہیے اس طرح کی باشا کا استعمال دیکھیں ساوی جی اس طرح کی باشا کا استعمال مت کیجئے آپ پرسل کمہمت کیجئے جب آپ کی بات کریں ہم کیا کریں آپ کی مہموری میں نہیں گسرے آپ کی بات کریں اپنی دیکیداری اور باتتمیزی کا اپنے کو کسان کہ کے پردیکشن مت کریں آپ دیبیٹ پہ ہم نہیں کرتے ہم آپ کو آپ کو جانکاری نہیں ہے یا تو یہ کہو کہ کسان مجھے جانکاری نہیں تھی یا کہو کہ میں جھوٹ بول لہا تھا میڈم بہت ہو گیا میرے خیال سے ابھی کہ آپ دائی کائی سے اٹھا گیروں کو لے جو آتے ہیں میببب جی اس چلے جان فیرفتے ہیں وہ چلے ہیں دوییٹ کرنے کے لیے میببب جی یہ پاسنل کمیت نہیں سوہے جی یہ پاسنل کمنٹ نہیں، دیکھیں سوہے جی وہ میرے کو ضادی دیا بہتی 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 مرد پر شرچہ چلون گیا ویشیک سفیتہ کا دی یعنی کی سفیتہ کی سفیتہ کی تھی آپ سفیتہ خ��ی مانگے گی � موڈوں میں آپ کو عزت کر�� میں ب tangیز slower کیا ہے اس کا ہمیں پتہ کسی چیٹے جو اس کو یہ نہیں پتہ کیسی پراتی کیوٹ ہے یہ بات کر رہا ہے میں جا رہا ہوتای آئے یا آپ ان کو ہوٹھا رہی ہیں نہ ہے آپ سیGoپدار ہیں میں جاتلوں میں متود میں محبت کر صاف اللہ آپ کو عزت کر حقین Dewi کہاں دلاغ اکنی مجھے میں رہا مجھے س بالن quem آپ ب very توی ڈیفان ان صاف اللہ کی طرف کہ جھوٹ بولوں کہ ایسی آخرNothing آپ فرد رکھئے سا متقرین اب اپنے فرد رکھئے کے سامنے اگر سامنے والا کوئی غلط کر رہا ہے آپ سامنے سے غلط جواب منت دیجئے آپ صحیح جواب دیجئے وہ راکیش ٹکیجی پر پرسنہ کمنٹ کر رہے تھے ان کی پرسنہ سمپتی بتا رہا ہے کیا اس دیل کا کسان کٹورا لے کے بھیت مانگا رہے دیکھیں میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں کسانوں کو کوئی کچھ نہیں بول رہا کسان دیشکان داتا ہے کسان کیا ہے وہ دیشکی جنتہ جانتی ہے میں بھی جانتی ہوں آپ تو ان کو گھیر سکتے تھے بہت سارے سواب پر سکتے تھے لیکن آپ نے تو پاس جانکاری نہیں ہے کیا 2014 میں اسیسی جنتہ پرسنہ ان کی پاس جانتاری نہیں ہے تو آپ جانتاری دیجیوں نے بتائیے نا آپ کی سرکار سکتے ہیں وہ اندبخت ہے وہ نہیں سکتے وہ اندبخت ہے آپ لوگوں کو تو ساری باتیں بتا ہے آپ لوگوں کو جانتاری ہے آپ صحیح فیکٹ رکھئے نا سامنے ایسے پر کمنٹ کریں گے تو ایسے تو ڈیبیٹ نہیں چل پائے گی تو جواب نہیں جا سکتے ان کی حیث کے جواب دینے کی نہیں تھی اس لئے بہاں کا ڈیبیٹ چھوڑ کے بلکل بلکل میدان چھوڑ کے باغیں گے لو میڈان چھوڑ کے باغیں گے یہ غلط ہے ایک چرچہ چل رہی ہے آپ خودوں پر بات سر رہے ہیں آپ کے پاس فیکٹ ہیں بپس کے پاس فیکٹ ہیں کتان میتاؤں کے پاس فیکٹ ہیں بپس کے پاس فیکٹ ہیں آپ کو اپنے فیکٹ رکھی آپ کے پاس بہت سامن ہوگا تھا لیکن آپ لوگ تو پاسٹل کمنٹ کرنے لگ جاتے ہیں پاسٹل ساری بیٹ دینے لگ جاتے ہیں میڈام باتتمیز وڈ کو پریباشک کیجئے کہ باتتمیز وڈ کسی کہتے ہیں دیکھیں چار مرتبہ باتتمیز وڈ تو ہم کیا کہوی بیوکب بٹیں میں ان کو ڈیفائن تھوڑی نہ کر رہی ہوں ان کو مانتا ہوں ملک جی ملک جی کی زبان فسری کیوں چھوڑ کے میدان چھوڑ کے اب وہ میدان چھوڑ کے چھوڑ کے آپ لوگ سلی چھو اگیانی ہوتے ہیں چلی ٹھیک ہے مجھے وہ لول ہے اب ہمیں کہہ رہے ہیں وہ لول ہیں لول کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ لول لیں جا کے لول کا مطلب دیرو ہوتا ہے اور کیا ہے سامیت جی میں 10 چینل کرتا ہوں آپ سے یوں ممید نہیں ہے یہ ایسے شبتوں کو استعمال کرتا ہوں لیکن انتجا ہی سی بات کرتا ہے کہ سوٹا ہے آپ ایسے شبتوں کو استعمال کریں گے آپ سے یوں ممید نہیں ہے سامیت جی ایک بات بتائیے جس آدمی کو یہ نہیں پتا کہ کتنی بار بارتا ہوئی تو آپ آئی نہ دکھائیے نا دکھائیے تو سننے کو تیار نہیں تو کیا کرو گئے اس کا وہ چسمے والے ہیں اندھ بھٹتے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے چلے ٹھیک ہے آپ یہ بتائیے چلے ٹھیک ہے آپ یہ بتائیے کہ آگے آپ کسان کیا کرنے والے ہیں کیونکہ آپ یہاں سے BJP نیتا توٹ کر چلے گئے BJP پر وقت توٹ کر چلے گئے ان کو گھیر نہیں سکتے ان سے پوچھ نہیں سکتے کہ آگے سرکار کیا کریں وہ بھی نہیں پوچھ سکتے اب آپ بتائیے کسان آگے کیا کریں گے دیکھو سیدھا سیدھا ہے کسان لگاتار اپنا اندولن کر رہا ہے اندولن جاری رکھے گا ہماری لڑائی کسی بھی پرسنل بیقتی سے نہیں ہے ہماری جو لڑائی ہے وہ بیچار دھارہ سے ہے اور جو کسانوں کے خلاف بیچار دھارہ ہے اور جو قانون ہے ان سے ہے ان لوگوں نے ہم سے تمام وعدے کیے تھے کہ آپ کے آئے دھگنی کریں گے آپ کو گھنے کارے تین سو ستار دیں گے ساڑھے چھار سو دیں گے چودہ دین میں بھگتان کریں گے ایسے تمام وعدے ہیں ویپاکس جو کر رہا ہے اسے خوش ہیں آپ آپ کے مدے پر ویپاکس راجنیتی کر رہا ہے کیا یہ صحیح ہے دیکھو ویپاکس کا کام ہے راجنیتی کرنے کا اور راجنیتی کرنے کا موقع اس کو ستہ پکس دے رہا ہے تو اس میں کسانوں کا کیا مطلب ہے اگر ستہ پکس کے نیتا ہمارے کسانوں کو ہم نے کبھی آج تک پورے آندولن میں کسی بھی ویپاکس کے نیتا کو مائک اور منچ نہیں دیا ہے اور جب یہ لوگ ویپاکس میں تھے بی جے پی کے لوگ بھاگ بھاگ کے ہمارے منچ پر چڑھتے تھے بھاگ بھاگ کے ہمارے کندے پر پہ رکھے بہت زیادہ خپا ہے سرکار سے ستہ میں لے کر آئے لیکن خپا ہو گئے بہت زیادہ نہیں خپا اس لیے ہے کہ ایک بھی کام ایسا نہیں کیا جو کسان کے لیے کہا جب ان کی سرکار بنی سب سے پہلے انہوں نے بھومی ابھی گرین کانون میں تپنا ہو گیا جس کو کانگریس نے ایک ایسا کانون بنایا تھا 50% کسانوں کی منجوری ہوگی جب آپ کو وہاں پر کوئی بھی چیزیں بنا سکتے ہیں سڑک بنا سکتے ہیں آج ہماری جمین کوئی بھی آتا ہے وہ چھن لے جاتا ہے کسان کو رات کے اندرے میں دروگپکیوں کو بیچ دیا ہماری جمین چھننے کا کانون بنا دیا ہماری منڈ چھننے کا ہمارے دیش کی جنتہ کا آنا دروگپکیوں کو بیچنے کا کانون بنا دیا اور جو کرنا تھا وہ کیا نہیں دو ازار بائیس میں آئے ایک آدمی ان کا بتا دے اوپر سے نیچے تک کی کیسے آئے دوبھنی کریں گے کوئی فارمولہ نہیں ہے سپریم کورٹ میں منہ کر چکے ہیں کہا تھا چودہ دن میں گنمے کا بکتان کریں گے نہیں ہو رہا ہے سپریم کورٹ کہا تھے اس کو نہیں مانتے ہیں تو ایسی سرکار سے خپا نہیں ہوں گے تو کیسے ہوں گے ایک چیز تو یہ بتا دے کہ ہم نے کسان کے بلے کے لیے ایک کام کیا اس مدے میں امید ہے آپ کو اس مدے میں امید ہے سرکار سے کہ انصاف ملے گا کیا ہوا تھا کلیر ہوگا جنتہ کے سامنے ساری چیزیں آئیں گے کہ ہاں یہ ہوا تھا اس دن کیسے حادثہ ہوا یا یہ پوری طریقے سے پری پلانٹ تھا ہم کو اس سرکار سے کوئی امید نہیں ہے کیونکہ یہ جھوپی سرکار ہے یہ کاغذی سرکار ہے جمینی زراطل پر جب آتے ہیں تو سب بھول جاتے ہیں ابھی آپ لوگوں نے تسلی کیسے کر لی آپ مجھے ایک جواب دیجئے کیسے تسلی کر لی چھے راؤنڈ کی وارتہ کر 45 لاکھ روپے معافضے کے طور پر اس کے بعد ایک پریوار کو ایک سدسے کو سرکاری نوکری تسلی کیسے ہو گئی وہاں جب آپ تو اشواس نہیں ہیں سرکار جھوٹی ہے کیوں تسلی کی آپ نے بھاگتے بھوت کی لگوٹی اپنا سنا ہوگا نا ابھی جو ہمارے دکھی اور پیڑی پریوار ہیں ان کو جو مل جائی سرکار سے وہ اچھا ہے باقی ہمارا سنگر جاری ہے اور لگاتار رہے گا لوگ تندر میں ہمارے پاس دو راستے ہیں ایک راستہ آندولن کا راستہ ہے جو ہم دس مہینے سے لگاتار کر رہے ہیں دوسرا راستہ ہمارے پاس ووٹ کی طاقت کا ہے جب سمیں آئے گا جہاں جہاں چناؤ آئے گا ہم ووٹ کی طاقت کا اپنا استعمال کریں گے اور جب تک ہمارا سنگر سانتی پون طریقے سے جاری رہے گا کاندیوادی طریقے شانتی پون رہے گا دھرنا آندولن شانتی پون رہے گا اور اگر ایسا اتیاز میں آج تک کبھی آندولن اتیاز میں کبھی اتنا بڑا آندولن اور اتنے ووستی طریقے سے کبھی نہیں ہوا ہے آج آپ بھارت کا اتیاز ہیں آپ کی بات سے میں سہمت کیتنی پانڈی جی کیا کر رہے ہیں آپ لوگ اس مددے پر کیسے پھر پریبار کو انصاف دلائیے گا کیونکہ پریانکا گانڈی تو کہہ رہی ہیں پریانکا گانڈی جی کانگرس پارٹی کے بارے میں سوچے تو جاگا اچھا سماجوہ دی پارٹی کے راستی اتیاز کی کل گرفتاری ہوئی تھی پر سوام دولن چلی اور ان کے گھر کے باہر ان کو نکلنے کے لیے پابندی تھی سڑک میں راستی اتیاز دھرنے پر بیٹھے تھے اس کے بات تمام کار کرتا ہوں کسیتی کو گارڈن پارک میں ان کی گرفتاری ہوئی اور پورے اتیاز کے سبھی جنپدوں کے جلا مکہ لے پر سماجوہ دی پارٹی کے نیتا اور کار کرتا دھرنہ دے رہے ہیں جمعیداری اس کی زیادہ جو سبتہ میں بیٹھے لوگ آج سرکار سے سوال ہوگا کی کسانوں کیا یہ دھوگنی کیسے ہوگی جو آروق ہمارے اوپر لگاتے تھے سرکار میں کہ ہم سرکار میں آئیں گے تو گنہ کسانوں کا مکتام ساوڈین کلدر کر دیں آج پندرہ ہجار کروڑ سے زیادہ اتتر پدرس کے اندر گنہ کسانوں کا بگایا اور مکتام کم ہوگا یہ بتانے کی جمعیداری یوگی سرکار اخلیش یادب کب جائیں گے پڑیت پریوار سے ملنے کے لیے آج آج انمتی سرکار نے ریلیج کیا جائیں گے بالکل جائیں گے ملیں گے ابھی پڑیتوں کے ساتھ کھڑی ہے سماجوادی پاٹ چلے راتار اس کے پہلے لگنہو کے اندر جب بیویک تیواری کو پلس نے خرجن کاؤنٹر مارا اس کے پریوار سے ملے جو آجانسی کے اندر پسپیت ریادوں کو خرجن کاؤنٹر مارا گیا اس کے پریوار سے ملنے گئے آخلیش یادب سماجوادی پارٹی اتتر پدیش کے ہر پڑیت پریوار کے ساتھ کھڑی ہے جس کے ساتھ سرکار اندر اچار کر رہا کتنے دن تک کھڑی ہے ستے ہو کھڑی رہے گی ستے ہو 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 اور اگر آج ہمیں ملہ 2022 میں سرکار بنے گی تو سارے لوگ جو پہلے سے سیٹ پکی کر کے بیٹھے ہیں کہ سرکار بنے گی نہیں سرکار اور جو ماری لاز پاٹی دار جیسے ایپی افسر جو ہتیہ کے ایروپی دو ساتھ سے پھرار انکی گرفتاری کرے گی سماج وادی پاٹی جو منی ستے ہو سب لوگ گرفتار ہوں گے جو انیار اور تیچار کر رہے ہیں آج ٹھیک ہے ہم بھی یہی ہیں آپ بھی یہی ہیں 2022 میں اگر آپ جیسے گورکپور کا ذکر برابر آپ کر رہے ہیں گورکپور میں کس طرح سے پوریس کرمیوں نے ایک نیحتی کی ہتیا کر دی اور اس کے بعد آپ ایسے پوریس کرمیوں کے کیا سزا دیتے ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے خیر انتظار کر رہے ہیں ہم کہ جب 2022 کا چناؤ ہوگا تو چناؤ کتنا زیادہ بہترین ہوگا وہ دیکھنے ہوگا تلال آپ دونوں کا بہت شکریہ ہمار ساتھ جنگے کے لیے اور تمام مہمان جو ہمار ساتھ جنگے تھے ان کا بہت شکریہ تو رکھیم رہا ہے ہلا کہ اس پر ٹیم گھٹ کر دی گئی ہے آٹ دن کا سمیہ مانگ آئے کہ آٹ دن کے اندر چیزیں کلیر ہو جائیں کہ آخر کیا ہوا منتری کی برخواست کرنے کی مانگ کی جو بیٹے ہیں آشش مشر گرفتاری کی مانگ لگاتار کی جار رہی ہے آج لگاتار آپ تک پہنچ جاتا رہے گا تو لکھ امپر خیری پر ہماری نظر بنی رہے گی اور تمام update دیکھنے کے لیے لگاتار آپ نیوز وال انڈیا دیکھتے رہے فلال مالکلی اتنا ہی دنے باد